جیسے کہ خان صاحب کے جو جیل کا ٹرائل ہے وہاں لکال ادم قرار دے دیا گیا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سائیفر کے کیس میں خان صاحب کو جو انسی سزا ہے وہ متوقع ہے نہیں بلکل نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے کیوں بھئی جب سب کے کیسز معاف ہو رہے ہیں تو سائیفر کیا ہے پندرہ دسمبر کے بعد آپ کو خان صاحب کی فیزیکل اپیڈینس ہر جگہ نظر آئے گی انشاءاللہ اسلام علیکم جی لاہوری جلوہ کے ساتھ میں ہوں فہد حسن میرے ساتھ مشہور و معروف پامیس سائیکک ریڈر ٹیرو کارڈ ریڈر اور روحانیت کے علم کی بھی ماہر لالا رکھ سائیوہ موجود ہے آج ان کے پاس میں حاضر ہوا ہوں خان صاحب کا ٹوپک لے کر خان صاحب جی عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیر میں خان صاحب کی رہائی کب ممکن ہے سائیفر کے کیس میں جو جیل کے ٹرائل تھے ناظرین وہ موطل قرار پا دیا گئے ہیں کیا مستقبل دیکھتے ہیں باقی جماعتوں کے ساتھ کیا خان صاحب کا اتحاد کیا الیکشنز میں فیزیکل اپیڈینس دیکھتے ہیں چلتے ہیں جی لالا رکھ سائیوہ کے پاس اور جانتے ہیں ان سوالات کے جنابات عمران خان صاحب کے کیس کے اگر بات کی جائے جو سائیفر کا کیس کا جیل کا ٹرائل ہے وہ جو ان سے ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے کالدم کر دیا گیا ہے کیا کہنے چاہیں گی کیا آپ کو خان صاحب کی سزا کا فیصلہ جو محفوظ پر محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے کیا آپ کو سزا نظر آتی ہے خان صاحب کی دیکھیں کتنے مزے کی بات آنا کہ جن کو سزا ہی مل چکی ہیں وہ آ کے اپنے پرچے صاف کروا رہے ہیں آپ میٹرک میں چار دفعہ فیل ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک بندہ تھا آچھے کوئی تین چار سال پہلے نہ آناؤنس ہوا تھا کہ جتنے لوگوں نے جتنے بچوں نے میٹرک ایگزام لیا ہے کرونا شاید سٹارٹ ہوا تھا کہ سب پاس ہو گئے تو ایک تصویر آئی ایک پینسلٹ سال کا بڑھا ایسے کر کے نا چار پائی پہ بیٹھا ہے کہتا ہے آخر میں بھی پاس ہوئی گیا اب مجھے یہ بتائیں جن کے کیسز کی فائلیں گلی ہوئی ہیں اور نہیں صرف نیب نے نہیں کھولی ہیں انٹرنیشنل لداروں نے کھولی ہوئی ہیں ان کے اوپر یوکے میں ان کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں وہ سارے تو ماف ہو گئے میرے بھائی نے بڑی اچھی پوسٹ شیئر کی اس نے لکھا یار دیکھیں ہم نے ابلیس بچارے پہ ایسی الزام لگا ہے کہ وہ شیطان ہے اس نے کیا کیا ایک صدر کرنے سے انکار کیا تھا نا وہ آ کے پاکستان کی عدلیہ کو اپنا کیس دے گا تو انشاءاللہ وہ بھی بری ہو جائے گا جب ہم نواز شریف کو شہباز شریف کو مریم کو کسی کے نام مریم نے کہا ایک دن آ کے بیان دیتی ہے میرے نام تو کچھ ہے ہی نہیں یہ ایسا آیا تھا نا بیان ہاں انہوں نے ایک دن آ کے کہا کہ جی میرے نام پر کچھ ہے نہیں اچھا میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا میں تو ان سے ذاتی جانتی ہوں تو ایک دن میں ان سے بات کر رہی تھی میں نے کہا آپ کے بھائی لندن میں کیا کرتے ہیں پروپٹی کی ڈیلنگ کرتے ہیں پروپٹی کی ڈیلنگ ان کروڑوں پاؤنڈز کبھی کرنسی دیکھیے باہر سے آئیے کبھی مجھے تو پیمنٹس آتی رہتی ہے نا پاؤنڈز میں پچاس ڈالر پچاس پاؤنڈ لیتی ہوں اور وہ مجھے اتنے بہت لگتے ہیں جب پاکستان میں آتے ہیں تیرہ ہزار سترہ ہزار میں کہتے ہیں اتنے پیسے پچاس ہزار یا پچاس لاکھ پاؤنڈ کا آپ کا گھر ہے وہاں اور آپ کو پتہ نہیں کس نے خریدا میری اببہ نے مجھے تحفہ دیا تھا اببہ کے بس کہاں سے ہے اببہ کو آ گیا تھا قطر سے آیا تھا قطر سے کیسے آیا تھا ایمی آ گیا تھا قطر کے شہدانے نے گفت دیا تھا اس بات پہ گفت دیا تھا آپ کو آپ ایک درمیانے طبقے کے بچے ہیں چار دن بعد چھے مہینے بعد چار سال بعد آپ مجھے آ کے کہیں گے جی میں نے تو ڈیفینس میں مجھے بلاول ہاؤس جتنا بڑا گھر رہنا یا اس میں جو عاصف زہداری کو گھر بنا کے دیا ہے اس نے ملک ریاض نے میں نے تو وہ خرید ریا ہے تو میں آپ سے پوچھوں گی نہیں فاید کہاں سے آیا بلکل کومن سنس کی بات ہے یار ہم میرے پاس پچاس لوگ ایسے آئیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے حق حلال سے ایک بچہ میری بیٹی کا جواب کرتا تھا میرے ساتھ بھی کرتا تھا ہم سب ایک جگہ کام کرتے ہیں وہ بچارہ ایف ایکس گاڑی میں آتا تھا چار سال بعد اس نے برینڈ نیو کرولا نکلوائی اور کہتے ہیں ہم نے حلال کی کم آئی کرتے وہ کیا تھے وہ دیتے تھے جب یہ نیا نیا آیا پاکستان میں بیٹرو اور یہ بڑے سٹورز آئے جس پہ ہول سیل میں وہ ڈالے پیک کر کے دیتے تھے پیکنگز میں خالی تھیلی میں ڈال ڈالنے سے وہ کروڑ پتی بن گئے اگر تم ڈال ہر ڈال میں دو بھی ڈال دو پتھر اور تمہاری ڈال لاکھوں میں جاتی اتنے بڑے ہول سیل سٹور میں تو تم نے بنا لیا نا پیسے نہیں 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 اب وہ نے نا ایک گھر بیچا دوسرا لیا دوسری کسی فیکٹری کو لی فیکٹری بیچی دو گھر لیے دو گھر بیچ کے چار گھر لیے ارے دو گھر بیچ کے چار تھوڑی آتا ہے دو گھر بیچ کے ایک بھی بھی نہیں آتا آج کل تو آجا میں مجھے یہ بتائیے گا جیسے کہ خان صاحب کے جو جیل کا ٹرائل ہے وہ لکال ادم قرار دے دیا گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ سائفر کے کیس میں خان صاحب کو جو انسی سزا ہے وہ متوقع ہے نہیں بلکل نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے کیوں بھئی جب سب کے کیسز ماف ہو رہے ہیں تو سائفر کیا ہے میں پہلی بھی کہہ چکی ہوں پچاس انٹرویوز میں کہہ چکی ہوں بیس میں کہہ چکی ہوں پچیس میں کہہ چکی ہوں آپ کو پتہ ہے سائفر کیا ہے مجھے پتہ ہے سائفر کیا ہے سائفر ایک کوڈیڈ میسیج ہوتا ہے جس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے آپ نے اگنیوں کر کے ایک چیز میں نے آپ کو دکھا دی یہ دوائی بڑے اچھی ہے یہ آپ سب کو شگر کے لیے یہی والی دوائی لینی چاہیے کہلیں آپ مجھ پہ کیس کر دیں میں نے دوائی کے پروموشن کیا نظر آئی آپ کو اپنے کیمرے میں دیکھئے گا تو شاہ محمود قریشی اور عمران خان اتنے عمر کے لوگ ہیں فورن منسٹر تھے وہ انہوں نے ایک پیپر لہر آیا اور کہا کہ جی ہمیں یہ اطلاع آئی ہے انہوں نے اطلاع بھی نہیں بتائی اور اس پہ کیس ہو گیا آپ پہ بھی کیس ہو جائے گا پتا ہے آپ ایک قتل کا کیس ہے آپ نے قتل کیا ہے کس کا مجھے نہیں پتا آپ پہ قتل کا کیس میں نے بنا دیا کوئی قتل کا کیس آجائے میں نے فہد کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا دو سو کیسز آپ نے بنا دیا ہمیں لسٹ دیں نا بار بار کہہ رہی ہوں چھ مہینے ہوگے کہہ رہی ہوں دو سو کیسز کی کہاں لسٹ چپی ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسے آٹھ فیوری میں دوہزار چوبیس میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہ خان صاحب کی جو انسی ہے فیزیکل اپیرینس وہاں پر نظر آتی ہے کسی طرح پندرہ دسمبر کے بعد آپ کو خان صاحب کی فیزیکل اپیرینس ہر جگہ نظر آئے گی انشاءاللہ اور آپ سب دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے آٹھ فیوری کا جو یہ دنگل اور تماشا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو آپ نے کہا آپ کے چینل کا نام کیا ہے لہوری جلوہ لہوری جلوہ لہور میں جلوے دیکھیں گے آپ جلوہ افضاں ہوں گے خان صاحب اور ان کی ساری قیادت واپس آ جائے گی اور ان کے ساتھ کھڑی ہوگی گندھا بگندھا انشاءاللہ اگر اس پاکستان کی بہتری اللہ نے لکھی ہے اور اگر ہمارے عمال یہی رہے کہ ہم ناجگانے کر رہے ہیں جب کسی کی طلاق ہوتی ہے کسی کہا وہ ہوا جنید کی طلاق ہوگی ہائی 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 کیا ہوا پھر تمہارے ہر ایک گھر میں دو طلاقوں والے بیٹھے ہوئے ہیں تم لوگ کیوں شور مچا رہے ہو وہ گیا کیا ہوا تو this whole scenario پاکستان پورا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میری اللہ کرے میں خلط ہوں میں کہوں کہ الیکشن نہیں ہوں گے سیلیکشن ہو چکی ہے پلیز ہمارے عوام کے پیسے نہ زائے کریں ہمارا ٹائم نہ زائے کریں ہمیں نہ اپنے دکھائیں چطرال پہنچ کے آپ ہمیں وہاں دکھا رہے ہیں بچارے تو پتہ چطرالی کبھی چیزیں چطرالی سے ملے ہو وہاں اردو نہیں سمجھاتی ان کی اپنی ایک زبان ہے اور بہت مشکل ہے ہم ساری زندگی بڑے ہوئے ٹوینٹی ایٹ ایئرز چطرالیوں کی روائل فیملی کے ساتھ اتنی مشکل ان کی زبان ہے مجھے ایک جملہ صرف چطرالی کہاتا ہے وہاں انگیلا پانی لادی ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں چطرالی نوکر ہوتا تھا ہم تو بڑے ان کے ساتھ ہوئے انہوں تو پہلی تھا بچارے نہیں بائیئر گیا چطرال تمہیں پتہ ہے چطرال آپ جا نہیں سکتے بائیئر وہاں کے ائرپورٹس برواری ہوتی ہے اور بند ہو جاتے ہیں آپ سکردو یا چطرال لکھے فلائٹ آپ کو آئے گا کنڈیشنل ٹو ویدر کیا آئے گا یہ ہیلیکاپٹر میں گیا ہے وہاں ہیلیکاپٹر سے اتر کے تیار منہ تیار ابھی تک یار بیچ سال ہو گئے اس کو پاکستان ابھی تک اردو نہیں سیکھی میں آپ کو بتا دا ہوں ظلفکار علی بٹے کے بھی آپ ساتھ تھے میری امی شہید کے بھی آپ ساتھ تھے میری بھی آپ ساتھ ہیں میرا ساتھ تو ہیں بگر اردو تو بولنا سیکھ لو میرا ساتھ کب اردو بولنا سیکھے گا یہ بچہ چھوٹا بچہ کتی عمر ہو گئی اس کی فاد کمون یار لینگویجز فرس تینک ہے جو آپ کی پہچان ایک ملکی چائنیز یہاں آتے ہیں کبھی آپ نے کسی چائنیز جو باہر سے دیلیگیشنز آتے ہیں ان کو اردو بولتے سنے نہیں بولتے وہ نہیں بولتے وہ اپنی ملک کی عزت کرا کے یونائیٹڈ نیشنز میں آپ کو اپنے پسات کی ایک سویجنز بتاتوں میں ایک ایجپشن بندے کے گھر میں اور میرا حزبن گئے اور وہاں کوئیت کا کاؤنسل جنرل آیا ور تھا ٹھیک ہے آپ کو کسی کی شکل دیکھ کے پتا لگتا ہے اس کو میری بات سمجھا رہی ہے نہیں آرہی ٹھیک ہے نا ایکسپریشنز ہم سب باتیں کر رہے تھے اور وہاں ایجپشنز میں میرے حزبن کو کہتا ہے کانٹ انڈرسٹان انگلیش اچھا میں ہم لاس میں میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خان صاحب کے کیس کی بات کی جائے اور الیکشنز کی بات کی جائے تو نواز شریف صاحب جو ان سے پاکستان آنے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے رابطے مزید دن پر دن برتے چلے جا رہے ہیں ایمکو ایم کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے ایمکو ایم کے ساتھ اتحاد کے بعد پیپل پارٹی کہیں نہ کئی کمزور نظر آئے گی سندھ میں اور پنجاب میں بھی کافی کمزور رہی ہے پیپل پارٹی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپل پارٹی کو خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے پی ٹی ای پیپل پارٹی مل کر اگر کچھ کرے تو کیا نظر آتا ہے آپ کو کریں گے کریں گے وہ بیوکوف نہیں ہے بڑا منجھاوہ کھلاڑی ہے آپ سے زرداری ایمکو ایک مراوہ گدھا ہے ایک گدھا مراوہ سڑک کے سائٹ پر پڑھا ہے تو مجھ کچھ جتنا بھی مار ہو گئے نہ وہ اٹھے گا نہیں میں ابھی کراچی سے ہو کر رہی ہوں دو تین مینے پہلے ایس ای ڈیڈ ہارس ٹھیک ہے میں کچھ مہاورے انگلیش کے یوز کرتی ہوں جو اردو میں نہیں ہوتے ایس ای ڈیڈ ہارس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ختم ہو گئی ہے ایمکو ایم کا کوئی خاص پاور نہیں ہے آپ نے کتنے ان کے جلسے اور جلوس دیکھیں ان کو جب سے ڈیوائیڈڈ وی سٹینڈ انڈ یونائیڈ وی فال کیا ہے نا دیکھیں یہ انگریز کی تھی ڈیوائیڈ کرو ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ گاندی گاندی نے اور کائیڈ اظم نے بنایا انڈیا اور پاکستان بڑے حد تھے اس کے پیچھے ان کی یہ تھیірی تھی ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ انہوں نے کچھ اور یہ بہت ناانصافی ہوئی رات کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نقشہ بدل دیا نہیں تو یہ آدھا آدھا ہوا تھا حیدرباد دکن ہمارے پاس آنا تھا دیلی ہمارے پاس آنا تھا کتنی جگہیں ہیں جہاں مسلمانوں کی زیادہ تھی رات کو پورا نقشہ بدلایا گیا تھا ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ یہ دیوائیڈن رول کا جو فارمیلہ یہ بہت اچھا ہے کسی گھر کو آپ نے توڑنا ہے نا تو ان کو دیوائیڈ کر دیں یہ بتائیہ گا کہ زرداری خان صاحب کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ زرداری اس کے ساتھ کھیلتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے جیتے کا یہ تو ناظرین لالا رکھ سائیوہ کے ساتھ موجود ہے جن کی گھٹو کو آپ نے سمات فرمائی آپ بھی اپنی رائے کا زار کومنٹ سیکشن پر لازمی کیجئے گا ہے اسے کے ساتھ اپنے لزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ